ہائی فرنڈز میں پروند رکھا رہی ہیں فرنڈز لوگ اکثر مجھ سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ وشو ناتن آنند کی صرف وہی گیم دکھاتے ہیں جن میں انہوں نے جیت درز کی ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں شاید میں اس معاملے میں تھوڑا بائز ہوں تو فرنڈز آج مجھے ایک ایسی گیم کے بارے میں پتا چلا جو ہو سکتا ہے آپ کی شکایت کو دور کر دیں یہ گیم ہے انیس سو نینیانوے کی جو کھیلی گئی تھی زدود پالگر اور وشو ناتن آنند کے بیچ میں اور فرنڈز مجھے یہاں اس گیم کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لیے آدھتی سہا جی نے کہا تھا تو آئیے فرنڈز سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی زدود پالگر نے ای فور کے ساتھ تو آنند نے یہاں رپلائی دیا سیسیلیا ڈیفنسے سی فائب نائٹ ایف تری دن دی سکس دی فور سی ٹیکس دی فور نائٹ ٹیکس دی فور دن نائٹ ایف سکس تو نائٹ سی تھری اے سکس اور یہاں اس ویڈیشن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بلیک ڈولپنٹ کی معاملے میں تھوڑا پچھڑ ہی جاتا ہے بیشپ ای تھری دن ای سکس اور اب یہاں وائٹ یا کریں بیشپ پی ٹو بھی ایک اچھی آپشن ہو سکتی تھی اور اس کے بعد وائٹ کیسل بھی کر سکتا تھا لیکن یہاں پالگر نے کیا جی فور اور ایٹ مینز وہ یہاں اٹلیسٹ کنگ سائیڈ کیسل نہیں کرنے والی ہیں تو ای فائیو نائٹ پر اٹیک نائٹ ایف فائیو دن جی سکس اگین یہاں وائٹ کیس نائٹ پر اٹیک ہے تو اب یہاں اگر وائٹ اپنے اس نائٹ کو بچائے تو بلیک سیدھا بیشپ ٹیکس جی فور کر کے کوئن پر اٹیک بناے گا اور سٹیٹ فورورڈ یہاں ایک کافی ایمپورٹنٹ پان وائٹ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پالگر نے یہاں کیا جی فائیو بلیک کے نائٹ پر اٹیک بنایا تو جی ٹیکس ایف فائیو اور فرنڈز جو انٹیوٹیو یہاں موو ہے وہ ہے جی ٹیکس ایف سکس کرنے کا اور شاید یہاں وائٹ کو ایسا کرنا بھی چاہیے تھا بلیک یہاں کیا کرتا ایف فور بیشپ پر اٹیک ہوتا تو بیشپ دی ٹو ٹھیک ہے بلیک تھوڑا ایڈوانٹیج میں ہوتا لیکن وائٹ اس سیچویشن کو ایزیلی منیج کر سکتا تھا لیکن ابھی یہاں پالگر نے اس نائٹ کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا ای ٹیکس ایف فائیو اور انہوں نے یہاں یہ پون پیر کیوں بنایا بلیک یہاں کچھ بھی کر سکتا ہے ایدر سب سے پہلے تو اسے یہاں میری نظر میں تو اپنے نائٹ کو بچانا چاہیے تھا نائٹ اٹائپ گوز تو ڈی سیون اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو آگے بڑھائے تو وائٹ یہاں کرے گا کون ایچ فائیو اب بلیک یہاں کیا کرے گا کیونکہ وائٹ کا یہاں اگلا موب اپنے بشپ کو سی فور سکوائر پر لے جا کر یہاں ایف سیون پون پر کافی سٹرونگ اٹیک بنانے کھا ہوگا تو اب بلیک یہاں کیا کر سکتا ہے مائٹ بھی بی فائیو یہاں اس پوائنٹ پر دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ بلیک یہاں بشپ ٹیکس ایف فائیو کر کے اس پون ایکشنز کو پہلے کمپلیٹ کرے اگین واپس اسی بشپ پر اٹیک اور اب یہ بشپ کہاں جائے گا جی سکس اسکوائر پر اور یہاں اس موب کے بعد ایک کافی انٹرسٹنگ ٹیکٹکس وائٹ لگا سکتا ہے تو بلیک یہاں پہلے کرے گا کوئن اے فائیو چیک بشپ ڈی ٹو واپس کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن ڈی ایٹ اور اس طرح یہاں ایک کافی کامپلیکٹیٹ پزل اس گیم میں آگے کنٹینیو کرتی رہے گی لیکن یہاں بلیک نے ابھی نہ تو اپنے اس نائٹ کو بچایا ہے نہ ہی اس ایف فائیو پونڈ کو لیا انہوں نے یہاں کیا ڈی فائیو ان کے پلیننگ یہاں بلکل کلیر ہے کیوئے یہاں اپنے اس ڈی پونڈ کو آگے پش کر کے کوئن اور نائٹ پر فوق لگانے والے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پولگر کا یہ موب نظر نہیں آرہا تھا یا ان کی کوئی اور سٹیٹیجی ہوگی انہوں نے یہاں کیا کوئن ایف تھری تو بلیک کا آبیس موب ڈی فور لیکن اس ڈی فور موب کا جواب پولگر نے یہاں کیسل کر کے دیا وہ بھی لانگ سائٹ انہوں نے یہاں پہلے اس ڈی پونڈ کو ہی پن کر دیا تو بلیک تو اس کا ڈی فینس کافی سیمپلی کر سکتا ہے وہ اپنی کونڈ کو موب کر سکتا ہے فائیو سکوئر پر اور اس کے بعد ہم وائٹ یہاں کیا کرے گا بیشپ ٹکس ڈی فور ای ٹکس ڈی فور اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی فیلال یہ ڈی فور پونڈ پن ہے کیونکہ یہاں یہ رک اس کنگ کو کور کیے ہوئے ہیں اور اب وائٹ اگلے موب میں ایک چیک دے کر بلیک کو چیک میٹ ہی کر دے گا لیکن فرنڈز آئیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے اپنے دوسرے نائٹ کو ڈبلپ کیا ابھی بھی انہوں نے یہاں اس ایف سکس پونڈ کو نہیں بچایا انہوں نے یہاں کیا نائٹ بی گوز ٹو ڈی سیون اور اب وائٹ یہاں کیا کرے وائٹ کے پاس کافی اچھی اپشنز تھی وہ یہاں کر سکتے تھے بشپ ٹکس ڈی فور یہاں جب ان کو بلیک کا یہ نائٹ مل ہی رہا ہے تو کیوں نہ وہ یہاں بلیک کے دو ایکسٹر پونڈ لے لیں لیکن پولگر نے یہاں کیا بشپ ڈی ٹو انہوں نے یہاں پونڈ ایکشنز یا دو پونڈ نہیں لیے آنند کو اور چاہیے ہی کیا ڈی ٹیک سی تھری بشپ ٹیک سی تھری اوکے بشپ جی سیون ابھی بھی یہاں آنند نے اپنے اس نائٹ کو نہیں بچایا انہیں یہاں ضرور اپنے اس نائٹ کو واپس جی ایٹ سکوار پر لے کر چلے جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنے بشپ کو موو کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا اور اگر اب پولگر یہاں کرے جی ٹیک س ایف سکس تو اس کے بعد بشپ ٹیک س ایف سکس بشپ جی ٹو اوکے دن کوئن بی سکس اور ٹھیک ہے یہاں زیادہ فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا تو یہاں اس پوزیشن سے وائٹ نے کیا روک جی ون اور اس کے بعد کہیں جا کر بلیک نے کیسل کیا اور ایڈونٹ تنک یہ کی بہت اچھا سمجھ ہے کیسل کرنے کے لیے جی ٹیک س ایف سکس کوئن ٹیک س ایف سکس اور کیسل کرنے کے ساتھ یہاں بلیک کا یہ بشپ پن ہی ہو چکا ہے تو کوئن ای تری دن کینگ ایچ ایف فور پالگر نے یہاں اس پان کے پن ہونے کا فائدہ اٹھایا لیکن آنند نے یہاں کیا کوئن بی سکس ویسے اگر آنند یہاں چاہتے تو اپنے روک کو ای ایٹ سکوائر پر لے جا کر کچھ گیم پلے کر سکتے تھے لیکن جب کوئن بی سکس پر گئی تو کوئن جی تری سیدھا چیک میٹ کی تھریٹ تو کوئن ایچ سکس روک ڈی سکس یہاں پالگر نے اپنے روک کو سیکریفائز کر دیا یا آپ دوسرے شفدوں میں کہیں کہ انہوں نے آنند کو یہاں یہ کون ڈیفلیکٹ کرنے کے لئے فورس کر دیا تاکہ وہ یہاں آرام سے چیک میٹ کر سکیں تو اس مو کا کیا ڈی فینس ہو سکتا ہے آنند نے یہاں کیا ایف سکس تو بیشپ ڈی ٹو تاکہ یہاں ایک ڈسکورڈ تھریٹ دی جا سکے آنند کی کوئن کے اوپر تو آنند اب یہاں کیا کریں انہوں نے یہاں کیا ای فور تاکہ یہ بان ایف فور سکوئر پر بلاک ہی ہو جائے بیشپ سی فور بیشپ پر اٹیک اور یہ بیشپ کہاں جائے پالگر نے اپنے بیشپ کو ای سکس سکوئر پر پلیس کیا انہوں نے یہاں اس نائٹ پر ایک کافی سٹرونگ اٹیک بنایا تو اس کا ڈیفینس روک ای سیون روک سی سکس پالگر نے یہاں اس نائٹ کو پن ہی کر دیا اور فرنس جس طرح کی تھریٹ یہاں اس نائٹ پر بن ہی چکی ہے تو بلاک کو مطلب انس آنند کو اپنے روک کو ڈی ایٹ سکوئر پر لے کر آ جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہاں کیا اے فائل انہوں نے یہاں ان اے اور زیادہ بیٹھ رو ہوتا کہ بلاک اس روک کو اے ایٹ سکوئر پر لے جا کر اپنے اس بیشپ پر تھوڑا ڈیفینس کر لیتا بیشپ ڈی فائی ور ایک ڈسکوورڈ اٹیک کی تیاری اس روک کے اوپر تو بی ایٹ روک سی سیون بی فور پالگر نے یہاں پچھلے کچھ موو سے اس نائٹ پر کافی زبردست کنٹرول کیا ہوا ہے ابھی بلاک اس نائٹ کو کہیں موو نہیں کر سکتا ادر وائز اسے یہاں اس جی سیون سکوئر پر کافی سٹرونگ اٹیک ہوگا لیکن ابھی وائٹ کے سامنے پرابلم ہے یہ جو اے اور بی فائل کے پانس آگے بڑھتے آ رہے ہیں انہوں نے یہاں کیا بی تھری تو روک بی فائی فرنڈس یہاں ابھی بھی بلاک کو اپنے روک کو ڈی ایٹ سکوئر پر لانے کے آپشن کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے تھا لیکن روک بی فائی ووو کے بعد بیشپ سی سکس اور میرے خیال سے آندگ نے یہاں کافی بڑی گلتی کی انہوں نے یہاں اس اے فائی پان کو لیا روک ٹیکس اے فائی اور فرنڈس اگر آپ ٹیکٹیکل فورمیشنز کو سمجھتے ہیں تو آپ یہاں بلاک کی اس گیم میں کافی بڑی ویکنس دیکھا ہی ہوں گے بلاک سٹیٹ فوروڈ یہاں اس نائٹ کو آرام سے لے سکتا ہے وہ یہاں کر سکتا ہے بیشپ ٹیکس دی سیون بیشپ ٹیکس دی سیون روک ٹیکس دی سیون اور یہاں اس جی سیون بیشپ پر کافی سٹرانگ پریشر ہوگا تو روک جی ایٹ اور بلاک کافی کرنپ پوزیشن میں کھے لے گا لیکن یہاں پولگر نے کیا روک ٹیکس سی ایٹ اور یہاں انہوں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے ایڈوانٹس تو لیا لیکن ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں روک ٹیکس سی ایٹ بیشپ ٹیکس دی سیون اور یہاں ان دونوں روک پر وائٹ کا کافی سٹرانگ اٹیک تو روک اٹیک سی گوز تی سی فائیب دن بیشپ ٹیکس فائیب روک ٹیکس فائیب دن روک دی وان اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ ایک کافی سٹرانگ چیک میٹ کی تیرہا ہے تو بلیک یہاں کیا کرے کیا وہ یہاں پہلے ہی اپنی بیشپ کو ایف ایٹ سکوائر پر لے گئے لیکن یہ موو اتنا سٹرانگ میں نہیں مانتا تو آنند نے یہاں اپنے کنگ کو موو کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا انہوں نے یہاں کیا کنگ جی ایٹ انہوں نے یہاں کیا کوئن جی ٹو اور یہاں اس موو کے بعد وشناثن آنند نے ریزائن کر دیا ویڈیوز آنند اور یہاں آنند نے ریزائن کیوں کیا کیونکہ یہاں سب سے پیڈی پرولم جو بلیک کے ساتھ ہے اس روک کا مسپلیس ہونا کیونکہ یہ روک آرام سے اس گیم میں نہیں آ پائے گا یہاں بلیک کرے گا تو کرے گا کیا سب سے پہلے تو اسے ایک چیک آ رہی ہے تو سپوز اگر بلیک کے لیے میں کوئی بھی آربيٹری موو چلوں سپوز کسی طرح سے وہ روک کو مین گیم میں لانے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے اگر وہ یہاں کرے روک h5 تو اس کے بعد روک d8 چیک king f7 quinn take c4 اور white queen کافی strongly اس گیم میں آ سکتی ہے اور بلیک کو کہہ سکتے ہیں کہ چیک میٹ دیکھنی ہی ہوگی تو اس کا ڈیفنس صرف بلیک ایک چیک دینے کا ہی ہوگا queen e8 چیک تو king g8 then f5 discovered attack on this queen اور بلیک کو یہاں اپنے روک گوانا ہوگا بلیک یہاں کرے گا queen g7 then queen takes h5 پرنس آپ یہاں اس position کو کسی بھی طریقے سے analyze کریں یہاں بلیک کو اپنا روک گوانا ہی ہوگا بلیک کا روک کچھ دیر تک کسی بھی طرح سے کہیں ایک اچھے سٹرانگ سکوئر پر نہیں آ پا رہا ہے اور معاشا کرتا ہوں friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے youtube چینل سکو کو سبسکرائب کریں اور آپ کمینٹس کا بہت دن جار رہے گا thank you for watching and bye for now